بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز میں ہوں برکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئرین ٹیسٹ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس وقت ہے جی ہم لوگ رحیم جا رکھا کے علاقہ چولستان میں اور یہاں کی ایک بہت ہی مشہور رسپی دم پخت تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چولستان کا دم پخت جا وہ کس طرح تیار ہوگا اس کے لئے ہم نے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چولستانی دم پخت تیار کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں اکرم صاحب جو کہ یہاں کے عبائی ہیں وہ اکثر اس رسپی کو تیار کرتے رہتے ہیں تو آج ہم ان سے یہ رسپی تیار کروا کے دیکھیں گے کہ اس رسپی کا ذائقہ جو ہے وہ کیسا ہے اس کے لئے بکرہ ہم نے خرید لیا یہاں سے تو چلیے شروع کرتے ہیں جو بکرہ ہم نے لیا ہے اب یہاں اسے زبا کر لیتے ہیں بکرہ کو زبا کر لیا ہے اور اب اس کی خال اتار لیتے ہیں بکرہ کو زبا کرنے کے لئے بکرہ کو زبا کرنے کے لئے رسی ضروری تھی مگر رسی جو ہے وہ ہم لوگ بول گئے اور اس کا جگاڑ کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں کیونکہ چولستان میں جو بکرہ چار رہی ہوتے ہیں ان کے گلے میں رسیاں نہیں ہوتی تو اس کے لئے جو گاڑ جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھیں درہا یہ لکھڑی کاٹ کے اس کی خونٹی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور یہ ہے جی دیسی جگاڑ خال اتارنے کے بعد بکرے کو اندر سے ساف کرنے کے بعد اب اس کو دھو لیں گے اور اس کو زیادہ دونے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کے اوپر سے کوئی بال وغیرہ لگا ہو یا تھوڑی بہت ریت لگی ہو تو اس کو ساف کر لیں زیادہ پانی کے ساتھ دونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پکرہ خال اتار کے تیار کر کے رکھ لیا ہے اور ابھی اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے یہ چھوڑے ہیں جو کہ پکرے کے پیٹ کے اندر تیار کرنے ہیں پکرے کے پیٹ کے اندر ڈال لیں تیار کرنے کے ٹائم اب اس کو پانی میں بگوئیں گے کچھ دیر کے لیے تقریباً کوئی بیس منٹ کے لیے تو یہ چاول بھی بگو دیا اور ابھی ہم اکرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کرنا ہے اب جی جو پکرے کو مسالہ لگانا ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کو تیار کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو سالہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے برتن میں ہم ڈال لیں گے نمک اور نمک جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے اندازے سے ڈالتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد برتن میں ڈال لیں گے ہلدی پاورڈر ابھی مسالے میں ڈال لیں گے سفیہ زیرہ سفیہ زیرہ جو ہے وہ ہم ثابت لے کے ہیں اس کو کوٹ کے تیار کریں گے اکرم صاحب زیرہ جو ہے وہ بزار سے پیسا ہوا بھی ملتا ہے تو پیسا ہوا نہیں لگا سکتے تھے پیسا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فل گرینڈ ہوا زیادہ بریق پاورڈر ہوتا ہے اس کو لگانا ہاف گرینڈ کیا ہوا اس کے اندر خشبی ورزیکہ زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیرہ کو بری کر لیا زیادہ بریق اس کو نہیں کریں گے اسی طرح کا دادر سا جو ہے وہ استعمال کریں گے برطن میں زیرہ ڈالنے کے بعد ابھی سرخ مرٹ ڈال لیں گے سرخ مرٹ جو ہے وہ بھی دردڑی استعمال کریں گے مسالے میں ڈال لیں گے سرکا اور سرکا ہم استعمال کریں گے انگور کا انگوری سرکا سرکا ڈالنے کے بعد ابھی تمام مسالہ جات کو مکس کریں گے ہاتھ کی مرس سے مسالہ تیار ہو چکا اور ابھی اکرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اب اس کو مسالہ لگانے سے پہلے بکرے کو کٹ لگانے دیا اکرم صاحب کیسی طرز کا لگا ٹا پتہ ہوں؟ گھرے کیسی طرز کا لگانے ہوں ؟ کچھ چھوٹے جزئوٹے لگانے ہیں گھرے ، جس جگہ پہ گھرے کی ضرورت ہے گھرے لگانے ہی کی ضرورت ہے بکرے کی پسلیوں کے اوپر جو ہے وہ بکرے ہی پسلیوں کے اوپر جو ہے کیونکہ اس کے اندر چاول بڑھنے ہیں اگر آپ یہاں پہ پسلیوں کے اوپر جو ہے وہ بہر سے بہر آ جائیں گے اس لئے پسلیوں کے اوپر کٹ نہیں لگائیں گے گردن کے اوپر کٹ لگا لیں گے بکرے کے اوپر کٹ لگا لیے ہیں اور ابھی جو مسالہ تیار کیا تھا وہ بکرے کے اوپر لگا لیتے ہیں اور مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح پورے بکرے کے گرد لگائیں گے جس طرح مسالہ بکرے کے اوپر لگایا ہے اسی طرح مسالہ جو ہے وہ بکرے کے اندر بھی اچھی طرح لگائیں گے تو ماشاءاللہ بکرے کے گرد مسالہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور ابھی ہم اکرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ مسالہ لگانے کے بعد بکرے کو کتنی دیر کے لیے رکھیں گے آپ جی اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ دم پوک میں لگائیں گے تو اکرم صاحب دو گھنٹے مست ہونے چاہیے یا تھوڑا کام زیادہ چل جاتا ہے تھوڑا کام بھی اگر ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے اور جب تک بکرا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے یعنی مسالہ اس کے اندر جذب ہوتا ہے اتنی در میں ہم لکڑیاں جو ہے اس کو تیار کرنے کے لیے کٹھی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہوا جو ہے وہ کافی تیز چل رہی ہوتی ہے اس لیے آگ بہت جل لگ جاتی ہے چولے میں آگ جلالی ہے اور ابھی چاولوں کو سب سے پہلے اوبال لیں گے اکرم صاحب بکرے میں برنے کے لیے چاول جو ہیں وہ کتنے اوبالتے ہیں آپ یہ تقریباً سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ فل یعنی کہ نہیں اوبال لیں گے چاول اوبالنا شروع ہو گئے ہیں اور جب چاول اوبالنا شروع ہوں گے تو اس میں نمک تھوڑا سا شامل کر لیں گے چاول ماشاءاللہ اوبال گئے ہیں اور ابھی کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے اکرم صاحب چاول اوبال گئے ہیں مسالہ بکرے کو لگا دیا اور ابھی کیا کریں گے ابھی یہ دیج کا اوپر رکھ کے اس کے اندر پانی کو اوبالنا شروع کریں گے اتنی دیر میں جب جب تک پانی یہ گرم ہوگا اتنی دیر تک چاول جو ہے بکرے کے پیٹ میں فل کریں گے تو جی ابھی پانی کو اوبالنے کے لیے دیکچہ چولے پر رکھتے ہیں اور دیکچے میں ڈال دیں گے پانی اکرم صاحب دیکچے میں پانی کتنا ہونا چاہیے دیکچے میں پانی اس جالی کا جو سائز ہے نا اس کے مطابق ہونا چاہیے اور اس سے دون ہونا چاہیے اپنی ہونا چاہیے پانی پورا ہو گیا ہے پانی پورا ہو گیا جی اکرم صاحب پانی جو ہے وہ چولے پر رکھ دیا ہے اور ابھی کیا کریں گے ابھی اس کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے بریق کٹ کے پیاز بریقی کٹ کے ڈالنا چاہیے یا سابت پیاز بھی ڈال سکتے ہیں سابت بھی آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ پانی جو ہے اس کا یہ خشبودہ ہو جاتا ہے پیاز کے ساتھ تو جو بکرے کے اندر سٹیم میں جو اثر آتا ہے وہ پیاز کا ذیکہ آتا ہے سمیل نہیں آتی گوشت کی سب سے پیاز کٹ کے ڈال دیکھے تاکہ برiałی ہے پیاز ڈالنے کے بعد سب سے سپس quase میرچ دائیں گے سب سے سابت بھی ڈال لیے کے پیاز سب سے میرچ دائیں گے یا کٹ کے ڈال لیں گے سب سے میرچ پیاز میں سپس سپس سکتے کریں ، کٹ جو سپس ہیں میں سپس سپس آگے پیاز کٹ دائیں گے لیکن اب بھی اس میں ڈالیں گے تماظر تماظر بھی دو دو پیس کر کے ڈالتے جائیں گے سوٹ یہ نمک اور گرم مسالہ یہ پانی کے اندر ڈالنا ہے جب پانی گرم ہو رہا ہو بکرے کا دم پخت بناتے ہوئے پانی جب گرم کریں گے تو اس میں ڈالیں گے پیاز، ٹماٹر، سبد میرج، گرم مسالہ اور نمک یہی چیزیں پانی ابلنے کے لیے رکھ دی ہے ابلے ہوئے چاوال ابھی ہم بکرے میں بھر لیں گے بسم اللہ بکرے میں چاوال بھرنے کے بعد ابھی باقی جو اس کے حصے ہیں دل، کلیجی اور اس کے ففرے جو ہیں وہ بھی اس میں بھر دیں گے بکرے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ زائے نہیں کریں گے اس کو بیچ میں بھر لیں گے تمام چیزیں بکرے کے اندر بھرنے کے بعد ابھی اس کو سلائی کر لیں گے بسم اللہ بکرے میں چاوال اور گوش ڈالنے کے بعد اس کو سلائی کرنے کا انداز جو ہے وہ ذرا مختلف ہے اس کی سلائی جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ جب بھی اس کو داگے سے سلائی کریں گے تو داگا جو ہے وہ سوئی اندر سے استعمال کریں گے داگا جو ہے وہ باہر نظر نہیں آنا چاہیے اور یہ اس کو سلائی کرنے کا سپیشل انداز ہے اکرم صاحب جس انداز سے آپ سلائی کر رہے ہیں یہ انداز کو سپیشل ہے یا اس کا کیا فائدہ اس طرح سلائی کرنے کا اس سلائی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر جو بکرے کا میٹ کا جو گوشت کا ٹیسٹ ہے وہ چاول میں پورا جذب ہو جائے گا اور اس کا جو بھاف ہے جو اس کی وہ کھاری نہیں ہوگی یعنی جو اس کے اندر سٹیم بنے گی وہ کھاری نہیں ہوگی اس کو اینڈ پر یہ سٹیل بنانا ہے یہ سٹیل بنانا کے اس کو ایسے مضبوطی سے ٹیٹ کر دینا ہے یعنی کہ یہاں سے گوشت کٹھا کر کے اس کو اوپر باندینا ہے اس کو اوپر باندینا ہے پانی میں اوبال ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آگیا اور تمام چیزیں جو گل کے پانی کے اندر حل ہو گئی ہیں پانی میں اوبال آنے کے بعد ابھی دیکچے میں بکرے کو رکھ دیں گے پکرے کو دیکچے میں رکھ لیا ہے اور ابھی دیکچے کو اوپر سے ڈاپ دیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دینا ہے دیکچے کو اوپر سے ڈاپنے کے بعد اس کے اوپر وزن رکھ دیں گے اور وزن اتنا رکھیں گے کہ جس میں سے باپ کم سے کم نکلے اکرم صاحب کچھ لوگ اس کے گرد آٹا لگاتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے آٹا لگانا زیادہ مناسب ہے یا یہ وزن رکھ دینا مناسب ہے آٹا بھی لگا سکتے ہیں آٹے کے ساتھ زیادہ سیل ہو جاتا ہے باپ کم سے کم نکلتی آٹے کے ساتھ بالکل نہیں نکلتی وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آٹا لگانا ہو اس کو جب کلٹی دینی ہے ہافٹیم کے بعد اس کے ٹیم آٹا لگا سکتے ہیں اس کو ہافٹیم کے بعد اس کو پلٹنا بھی ہے اکرم صاحب دم پکھت کو کتنی دیر کے لیے پکائیں گے اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے ایک سیڈ پہ یا دونوں سیڈوں پہ دونوں سیڈوں پہ اتنا ٹیم لگے گا ایک گھنٹے کے بعد ہافٹیم ہو جائے گا پھر اس کی سیڈ چینج کریں گے اگر سیڈ چینج نہ کریں تو سیڈ چینج نہ کریں گے پھر ایک سیڈ جو ہے وہ سکت رہ جائے گی ایک نرم ہو جائے گی دم پکھت کو پکاتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کی جو بکرے کی سیڈ ہے وہ چینج کریں گے کیونکہ نیچے والی سیڈ جو تقریباً پک گئی ہے اس کی اوپر والی سیڈ جو جو سکت ہے اس کو دوبارہ نیچے سے دلائیں گے تو اس کے لیے اوپر سے وزن جو ہے پہلے ہٹا لیں گے ابھی ڈکن اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ خوشبوب بہت ہی مزید کی آرہی ہے اور ابھی بکرے کی سیڈ جو ہے وہ چینج کر لیں گے تو ماشاءاللہ بکرہ جو ہے وہ اس سیڈ سے گل چکا ہے ابھی اختیار کے ساتھ اس کی سیڈ جو ہے وہ چینج کریں گے تاکہ بکرہ جو ہے وہ کھل نہ جائے اور ابھی اس کی باپ بند کرنے کے لیے اس کے اوپر آٹا لگا لیں گے شروع میں ہم نے آٹا نہیں لگایا تھا کیونکہ سیڈ چینج کرنی تھی اس طرح آٹے کو گوندنے کے بعد لمبائی کے روح لمبا کر لیں گے اور دیکھچے کے کناروں کے اوپر آٹا جو ہے وہ لگا لیں گے اس طرح اور پھر سے دیکھچے کا ڈککن جو ہے وہ بند کر لیں گے اور دوبارہ سے وزن جو ہے وہ دیکھچے کے اوپر رکھ دیں گے تو اکرم صاحب آٹا لگانے کے بعد ابھی اس کو کتنی دیر کے لیے پکائیں گے یہ تقریباً ایک گھنٹے سے لے کے سوا گھنٹے تک اس کو مزید ٹائم چاہیے تو الحمدللہ دمپخت کو چولے پر رکھے ہوئے تین گھنٹے جو ہے ہو چکے ہیں اور ابھی اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تیار ہو چکا ہوگا انشاءاللہ جی تیار ہو گیا اس کا ٹائم پورا ہو گیا تیار ہونے کا ابھی دیکھچے کو کھولتے ہیں اور دمپخت جو ہے وہ چیک کرتے ہیں پہلے دیکھچے کے اوپر سے وزن ہٹا لیں گے اور ابھی چمچ کی مزید سے اس کا ڈککن جو ہے وہ کھول لیں گے کیونکہ ہٹے کی وجہ سے ڈککن جو ہے وہ مکمل طور پر جڑا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو تو ماشاءاللہ گوش اس قدر گل چکا ہے کہ ہڈیوں کے ساتھ سے گوش جو ہے وہ علیدہ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ چاول جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں اور ابھی ہم دیکھتے کوچھولے سے نیچے اتار لیں گے تو الحمدللہ دمپخت جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے اور اس قدر گل چکا ہے کہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ گوش سے علیدہ ہو چکا ہے آپ اس طرح اس کو اٹھائیں گے تو گوش سے ہڈیاں جو ہے وہ بہت نکل آئیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گل چکا ہے اور الحمدللہ دمپخت کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب اس کا گوش اس قدر گل جائے تو سمجھ لیں یہ تیار ہے اگر یہ گوش جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ رہے اور یہ ٹوٹے نہ تو سمجھ لیں کہ یہ دمپخت جو ہے وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوا اور ابھی ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ کیا بنا اور ابھی دمپخت میں جو چاول ڈالے تھے وہ نکالتے ہیں سب سے پہلے یہ سامنے فلیش ہے تو ماشاءاللہ چاول جو ہے وہ بہت ہی زبردست گل چکے ہیں اور گوش جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گل چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس قدر گلاب ہوا ہے کہ ہڈیوں کے ساتھ گوش جو ہے وہ بلکل ہی علیدہ ہو رہا ہے جو چوری پڑی ہے کہ یار صاف کر کے دیمیں چوری کپڑا میرے کو رہی تھے تو الحمدللہ دمپخت ہمارا بہت ہی زبردست گل چکے ہیں اور ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جو بردست جی اکرم بھائی ماشاءاللہ مہربانی بہت بہت اچھا ٹیسٹ ماشاءاللہ جی رانا اکرم صاحب کی محنت رنگ لے آئی ہے جو بردست بکرے کا گوشت ہو ٹیسٹ کیا ہے اور ابھی ہم چاول جو بھی ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت زبردست چاول جو بھی بہت زبردست گل چکے ہیں اور مسالہ جو ہے چاولوں کے اندر بہت اچھی طرح جذب ہو چکے ہیں اور بہت زائقہ ان کا بھی آ رہا ہے اور گوشت کا جو بیچ میں سوپ ہے وہ بھی بہت اچھی طرح چاولوں کے اندر جذب ہو چکے ہیں تو الحمدللہ ہماری اس ریسپی میں جن دوستوں نے ہماری ہیلپ کی وہ کون کون سے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں جی جی میں ارفان والا مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ اب دستار کرم امید آپ کو ہماری یہ دم پخت کی ریسپی جو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹکیشن آپ تک پورا پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ